ہائی اپریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ہم سب خیالیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اچھا آج میں پھر آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کیا ہوں یہ پرانی ویڈیو ہے پرانی تو نہیں خیر ہم اکتوبر میں جب ہم گئے تھے کانوال تو ہم لوگوں نے ہاں پہ تین دن گزارے تھے اور اس کے جو کچھ ڈیس تھے فرس ڈین سیکنڈ ڈی میرے خیال میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو یہ ہمارا لاس ڈی تا یہاں پہ اور ہم یہاں پہ آئے تھے ایک بیچ اس کا نام ہے گوڈ ریوی تو گوڈ ریوی نام بھی تھوڑے سینکے ہوتے کہ پرانانسیشن میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو خیر یہ ہم آئے تھے گوڈ ریوی بیچ اور یہاں پہ جب ہم یہاں پہ میں آئی تھی تو مجھے اپنا جو گاؤں ہیں وہ یاد آیا جب ہم بچپن میں گاؤں میں ہوا کرتے تھے تو جب ہم پہ بھارش ہوتی تھی بہت زیادہ تو اس طرح پانی بہتا تھا ہمارے گاؤں میں تو اس بیچ کو دیکھ کے مجھے وہ اپنا بچپن اور گاؤں یاد آیا تو بس ہم لوگوں نے بہت انچائی کیا یہاں گئے تھے اکتوبر میں جب موسم صحیح تھا کتنی سردی نہیں تھی میں تب گزارا ہم لوگ کر رہے تھے یا گزارا ہو جاتا تھا تو یہاں پہ بیچ پہ جب ہم آئے تھے تو بچوں کے ساتھ پکنک پہ جانا تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سپیشلی ایسے جگوں پہ جہاں پہ پانی اور ریت ہو اور پھر سب سے مشکل والی بات اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے اور جب آپ بچے کے جو لانگ شوز ہیں اور جو رین کوٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ گھر بھول جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا رشانہ کیلئے میں نے لانگ شوز اور جو رین کوٹ ہے وہ میں نے لگے ایک شوپر میں ڈالے تھے کہ یہ میں جاتے ہوئے ساتھ ہاتھ میں لے لوں گی اور گھاڑی میں لکھ رکھ روں گی لیکن وہ مجھے پتا ہی نہیں چلا میں گھر بھول گئی تھی تو پھر جس طرح میں نے گزارا کیا وہ بس مجھے پتا ہے اور میرے اللہ کو بتا ہے سردی تھی ہلکی ہلکی بچوں کو ظاہر ہے ٹن لگ جاتی ہے پانی میں کیلنا اور اس طرح ریت کی چڑھ میں تو میں اس کو کیا کرتی تھی پہلے میں سوکس وغیرہ پہناتی تھی پھر میں شاپر چڑھاتی تھی اور اس کے بعد میں اس کو شوز پہناتی تھی تو تھوڑا بہت گزارا ہو رہا تھا تو بس خیر کیا کرے یہ تو ہوتا ہے زندگی کا حصہ ہے یہ چلتا رہتا ہے ہو جاتا ہے انسان ہے کبھی کبھی دماغ کام نہیں کرتا تو بہت انجوائی کیا بچوں نے اور ہم لوگوں نے خود بہت انجوائی کیا بہت مزائی ہم دو فیملیز تھے ایک ہماری اور ایک میری فرینڈ کی اور ہم یہاں پہ یہ ہمارا لاس ڈے تھا اور اس کے بعد پھر جاتے جاتے بھی میں ہم لوگوں سے آگے بھی شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تا اور آگے تو بس یہ سب سے پہلے ہم ناشتہ وغیرہ کیا در سمیٹھا جہاں سے ہم لوگوں نے چیک آؤٹ کرنا تھا وہاں سے ہم پھر سب سے پہلے یہاں پہ آئی تھے اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے کو دور جگہ پھر اس کے بعد ہم لنڈن کے لئے نکلیں گے تو یہ جگہ بہت پیاری تھی اور یہاں پہ پھر مجھے پانی سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ پانی بہت تیزی سے اوپر آ رہا تھا آگے آ رہا تھا تو ہمیں سوچری کیسا نا کہ پانی سارا ہمارے اوپر آ جائے چلے جائے پتہ ہی نہیں چلے ہمارا پتہ ہی نہیں چلے ہم بہت دور ہے گھر سے مطلب لنڈن سے بہت دور ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے ایک تیرشن ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ بس پکچر وغیرہ لینے کے بعد ویڈیوز وغیرہ اور اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں مطلب یہاں سے ہم نکل چکے اور جاتے جاتے بھی ہم لوگوں نے یہ بڑے بڑے پترات میں کچھ لے لیے کہ ہم اس پہ آرٹ وارک کریں گے پینٹنگ وغیرہ بنائیں گے تو خیر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر میں آپ سے آگے شیئر کرتے ہوں تو چلیں میرے ساتھ رہی ہیں مطلب یہاں سے نکلتے ہیں مطلب یہاں سے نکلتے ہیں مطلب یہاں سے نکلتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا یہاں پہ ہم آگئے ٹاؤن سینٹر میں اور یہاں پہ پارکنگ ہمیں بہت مشکل سے ملی ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ ملتی نہیں ہے زیادہ تر لوگ یہاں پہ پیکنک کھیلی آتے تو لنڈن میں پہ بھی پیٹ پارکنگ مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ پیٹ پارکنگ نہیں مل رہی تھی اور ہمیں پھر مل گئی بہت ویٹ ہی ہم لوگوں نے اور یہاں پہ موسم ایسا تھا کہ کبھی بارش ہوتی تھی اور کبھی دوب نکلتی تھی تو موسم پیارا تھا تو یہاں پہ اور یہاں کی دوسری اچھی بات یہ کہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ تھا اور پانی کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا بہت پیارا کلر تھا بلو کلر لنڈن میں جو پانی ہوتا ہے وہاں پہ پانی کا کلر دوسرا ہوتا ہے اور یہاں پہ کانوال میں پانی کا کلر بلو کلر تھا جو پانی کا اپنا کلر ہوتا ہے بہت پیارا کلر جو ہم زیادہ تھا ہم لوگوں نے بکس میں دیکھا ہے یا ٹی وی بغیرہ پر دیکھتے تھے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اوریجنل میں خود ہی اپنے ہنکوں سے دیکھ لیا تو یہاں پہ ہم آئے تھے کیفے کے لیے تو پھر میں نے یہ سین بھی ریکارڈ کر لیا اور اب ہم جاتے ہیں اندر کیفے میں اور کیفے میں تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں مطلب چاہے وغیرہ پی لیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں پہ ہم کیفے میں بیٹھ چکے اور کیفے کی جو یہ لائٹس ہی مجھے بہت اچھے لگی اس لئے میں نے وہ بھی توڑی سی دکھائی تھی لائٹس اچھا ہم یہاں پہ انگوں نے آرڈر دے دیا اور یہاں پہ جو اس طرح کی جگہ پہ پاتے ہیں پیکنک والی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ یہ کیفے بہت مہنگے ہوتے ہیں ایک چاہے جو یہ دیتے ہیں تین چار پون لیتے ہیں ایک جو چاہے دیتے ہیں خالدی وہ بھی بلیک ٹی جو انگلیش ٹی یہاں پہ بولتے ہیں یہ دیتے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں تھوڑا سا دودھ اور شگر دیتے ہیں کہ آپ خود ہی ایٹ کر کے اپنے اس کے ساتھ کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں خیر مجھے ان کی جو انگلیش ٹی ہے مجھے نہیں پسند میں تو خیر ہمیں اس کی عادت نہیں ہے اور ہم تو جو صحیح اوبارل اوبارل کے وہ چاہے پیتے ہیں تو خیر اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے تو جب وہ چاہے نہ ہو اپنی جو گھر کی پھر اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے اس میں پتی ہوتی ہے اور ہمیں کیفین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے تو یہاں سے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانے کیلئے بھی کچھ چیزیں آرڈر کی تھی اور ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا چاہ وغیرہ پی لی جو ساتھ میں چیزیں تھی اور یہاں پہ پہ پھر ہم آگئے تھے بلکل ونڈو سائٹ پہ اور ونڈو سائٹ سے زیادہ مجھے کا یہ سین لگ رہا تھا پہلے ہمیں یہ جگہ ہی نہیں ملی تھی اس وقت خالی نہیں تھی ہم اس لئے درمیان میں بیٹھ گئے تھے جب ہم یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ پھر ہموں نے دوبارہ چاہ آرڈر کی کیونکہ فری آپ نہیں بیٹھ سکتے اس طرح چیز پہ وہاں پہ بھی چاہ پی لیا اور اب آگین دوبارہ پھر ہموں نے آرڈر دیا اور دوبارہ پھر پییں گے چاہے اور ساتھ میں یہاں پہ کرتے یہ سین انجوائے کرتے تو بس یہی پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ اور کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کا جو اگلہ پارٹ ہوگا وہ پھر میں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ڈالوں گی اس دن کی تو بس چاہی پیتے اور انجوائے کرتے اور پھر یہاں سے نکلتے تو چلے آج کی ویڈیو میں یہاں پہنٹ کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو چلے لکھ سبسکرائب ویڈیو کو لائک انٹری ضرور کیا کریں مجھے دباؤں میں یاد رکھیں آپ سے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ